امام کا نام گلی گلی لینا ہے جن کو پسند نہیں آتا ہمارا ابھی سے مشورہ ہے اسلام آباد پنڈی سے باہر کسی جگہ زمین خرید کے ابھی سے انتظام کر لو چونکہ آج کے بعد پنڈی اسلام آباد خمینی کا شہر ہے یہ امام کا شہر ہے یہ دونوں ٹوین شہر امام کے شہر ہیں اس میں سنی بھی خمینی کہے گا شیعہ بھی خمینی کہے گا آج آپ نے دیکھا اپنے سٹیج کے اندر سے کس طرح اہل سنت نے امام کو کس طرح پیش کیا کس طرح بیان کیا اور یہ حتمن ہوگا اگر آپ کو ناغوار گزرتا ہے جس طرح علی کا نام بعضوں کو ناغوار گزرتا تھا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا جس کو علی کا نام ناغوار گزرتا ہے وہ منافق ہے اور آج علی کا بیٹا خمینی جس کو خمینی کا نام ناغوار گزرتا ہے وہ منافق ہے خب اب پنڈی اسلام آباد جہاں پر یہ کریفیو لگا ہوئے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے امام خمینی کے نام پر اور انقلاب کے نام پر یہ انقلاب تو یہ امام تو ضرورت ہے پاکستان کی پاکستان کی ضرورت ہے اس لئے ہم پاکستان کی خاطر نہ امام کی خاطر اور نہ ایران کی خاطر ہم پاکستان کی خاطر مجبور ہیں امام کا تعارف پاکستان میں کرانے پر اور امام کا راہ پاکستان میں بتانے پر کیونکہ پاکستان کے وفادار ہیں ہم ہم پاکستان کو دہشتگردوں کے ہاتھ میں ہم پاکستان کو رہزنوں کے ہاتھ میں ہم پاکستان کو ڈاکووں کے ہاتھ میں ہم پاکستان کو چوروں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہم پاکستان کو اس کے اصلی حقداروں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں وہ جو رہزن نہ ہوں ان کے دعات میں دینا چاہتے ہیں ہم پاکستان کو اور اس کے لئے امام کا تعارف ضروری ہے پنڈی اسلام آباد میں اگر پابندی ہے تو اس کا علاج کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو لاہور میں مجلس پڑھی میں نے تو وہاں امام کسرت سے ناخاستہ بھی ہو جاتا ہے ذکر اور خاستہ بھی ہو جاتا ہے امام خمینی میں کہتا تھا بانی مجلس بزرگ تھے سید صاحب ان کے جوان لڑکے تھے جو انقلابی تھے وہ بزرگ جو انقلاب سے ذرا دور تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ مجلس ہماری صحیح نہیں ہو رہی چونکہ یہ بندہ امام خمینی کو امام کہتا ہے ان بزرگوں کا کہنا تھا کہ ان کو بند کرو آگے اور مجلس نہ پڑھیں اگر پڑھیں تو امام خمینی کو امام نہ کہیں وہ بچے ان کے آئے میرے پاس کہنے لگے یہ مشکل پیش آگئے یہ بزرگ بگڑ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ امام خمینی کو امام نہ کہیں تو آپ مجھے کہنے لگے اس کی وضاحت کر دیں تو میں نے اس وقت ان بچوں کو جو کئی سال پہلے کی بات ہے ان بچوں کو کہا میں نے کہا کہ یہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے ابحام کی وجہ سے نہیں ہے ان کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے آج تک ان کے سامنے کسی نے یہ نام لیا ہی نہیں ہے ان کے لیے نام ہی اجنبی ہے تو میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ اتنا نام لو کہ یہ بھی آپ کے ساتھ کہنا شروع کر دیں اور ایسا ہی ہوا دوسری یا تیسری مجلس میں انہوں نے منع کیا اس کے بعد میں نے زیادہ کہنا شروع کر دیا پہلے بھی کہہ رہا تھا پھر زیادہ کہنا شروع کر دیا چھٹی مجلس سے بزرگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا امام خمین جس شہر میں نامانوس ہوں یہ ذمہ دار ہے نا کچھ لوگ ذمہ دار ہیں پاکستان دارالخلافہ ہے اسلام آباد پنڈی دارالخلافہ ہے تشیعیو کی قیادت کا اور ولایت فقی کے اجازوں کا ولایت فقی سے استفادے کا ولایت فقی کے بجٹ کا دارالخلافہ اسلام آباد پنڈی ہے لیکن یہاں ولایت فقی کے نام سے کوئی عاشنہ نہیں ہے بلکہ پابندی ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ نام آج تک لیا نہیں گیا ولایت فقی کے اجازے سے خمس لیا گیا لیکن ولی فقی کا نام نہیں لیا گیا امام خمینی سے اجازہ لیا گیا لیکن امام خمینی کا نام لیا نہیں گیا تو ایسے ماحول کا ایسے شہر کا جواب یہ ہے حل یہ ہے کہ اتنا امام خمینی کہو پورا شہر پکار اٹھے امام خمینی وقت کم ہے ابھی جذبات پر کنٹرول کرو اتنا کہو گلی گلی خمینی خمینی کرو یہ تو ایک برسی تھی اسلام آباد کے کتنے سیکٹر ہیں پتہ نہیں کتنے سیکٹر ہیں ابھی اسلام آباد کے ماشاءاللہ آپ کو نہیں چھے ساب نہیں زیادہ ہے بیس سے زیادہ ہوں گے میرے نظر میرے اندازے ساٹھ سے زیادہ ہیں ساٹھ سیکٹر ہیں اسلام آباد کے ابھی ایک برسی کر کے اسلام آباد میں امام کا نام لینا چاہ رہے تھے پسند نہیں آیا ان کو تو اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ ساٹھ سیکٹر میں امام کا نام لیا جائے جو کام ابھی آپ نے کرنا ہے ساٹھ سیکٹر میں اب وہ برسی کے نام پہ کرو وہ انقلاب کے نام پہ کرو وہ امام کے نام پہ کرو وہ جس نام پر کرو وہ استحقام پاکستان کے نام پر کرو کیونکہ پاکستان کا استحقام چوروں کو باگے ہوئے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے چور جمع کر کے استحقام پاکستان بنانا یہ خیانت ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کا استحقام امام حمینی کے پاس ہے تاغوت نکالنا ملک سے تاغوت نکالنا انہوں نے سنا ہی نہیں ہے آپ نے محنت کم کی ہے اس ساٹھ سیکٹر کے اندر امام کا پروگرام کرنا ہے آپ نے یہ ایک پروگرام ہے میں بات زیادہ کرنا چاہتا تھا مختصر کرتا ہوں اور ایک اور کام جو چند ہفتوں سے میں انتظار میں تھا کہ شاید ہماری یہ حکومت اس میں کوئی شرم آ جائے حیاء آ جائے یہ کوئی کام کریں لیکن انہوں نے نہیں کیا وہ ملعون جس نے امام کے بارگاہ میں کوئی استاخی کی ہے امام آسر کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے جس نے وہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا اور ظاہر ہے کہ ہم بھی حکومت کو دیکھ رہے ہیں یہ پکڑیں گے یہ نہیں پکڑیں گے اس کے لئے حکومت کو ایک محلت دیں مومنین پورے ملک میں ایک دن مقرر کریں اس دن پورے ملک میں مومنین سارے امام آسر امام حاضر امام زندہ کے ماننے والے جو ایمان رکھتے ہیں مہدویت کے اوپر اور الاجل کہتے ہیں یہ سب اہد کریں اپنے امام کے ساتھ کہ امام کا گستاخ خود پکڑ کر حکومت کے حوالے کریں گے البتہ دوسری سزا بھی آپ دے سکتے ہیں شرعن کوئی عرض نہیں ہے لیکن میں وہ نہیں کہوں گا کہ ایسے گستاخوں کو کیا کرنا چاہیے لیکن کم از کم قانون کو بھی ہم نہ توڑے اور یہ گستاخ بھی اپنی سزا کو پہنچے ایک مقرر دن میں اس دن کا اعلان نہیں کرتا چونکہ بعض دوسرے زد میں آکے اس کی حفاظت شروع کر دیں گے یہ یقیناً میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کہوں اس گستاخ کو فلان دن پکڑنا ہے تو یہ ہمارے بہت سارے جو حسود زدی ہیں یہ زد میں اس کی حفاظت شروع کر دیں گے جا کر اور یہ اس کو پروٹیکشن اور دفاع دے دیں گے اس لیے جو متعلقہ اور سارے متعلقہ ہیں اس میں کوئی غیر متعلقہ آدمی نہیں ہے جو مومنین میڈیا پہ ایک کمپین چلا کے اس میں ایک دن تیہ کر لیں کہ کس دن تمام مومنین پاکستان بھر میں نکلیں چھاپے مارے گلی گلی میں گھر گھر میں جائیں جا کر اس ملعون کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو حکومت کے حوالے کریں اور پھر اس کے بعد عدالتوں میں جا کر جب تک یہ ملعون تختہ دار پر لٹک نہیں جاتا مومنین آرام سے نہ بیٹھیں خوبیہ گستاخیاں ہم سیاست میں لگے ہوئے ہیں ہم اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ملعون اس طرح سے گستاخیاں کر رہے ہیں یہ نہیں برداش ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے ایک جگہ کمرے میں مسجد میں بیٹھ کے جذبات کا ازار کر دیتے ہیں لیکن مشکل حل نہیں ہوتی یہ دو کام ہم نے انجام دینے ہیں امام کا نام گلی گلی لینا ہے جن کو پسند نہیں آتا ہمارا ابھی سے مشورہ ہے اسلام آباد پنڈی سے باہر کسی جگہ زمین خرید کے ابھی سے انتظام کر لو چونکہ آج کے بعد پنڈی اسلام آباد خمینی کا شہر ہے یہ امام کا شہر ہے یہ دونوں ٹون شہر امام کے شہر ہیں اس میں سنی بھی خمینی کہے گا شیعہ بھی خمینی کہے گا آج آپ نے دیکھا اپنے سٹیج کے اندر سے کس طرح اہل سنت نے امام کو کس طرح پیش کیا کس طرح بیان کیا اور یہ حتمن ہوگا اگر آپ کو ناغوار گزرتا ہے جس طرح علی کا نام بعضوں کو ناغوار گزرتا تھا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا جس کو علی کا نام ناغوار گزرتا ہے وہ منافق ہے اور آج علی کا بیٹا خمینی جس کو خمینی کا نام ناغوار گزرتا ہے وہ منافق ہے یہ منافق ترک کر دیں اس شہر کو چونکہ یہ مومنوں کا شہر ہے اور انہوں نے خمینی سے سیکھ لیا ہے اللہ ہو تو پہلے سے سیکھے ہوئے تھے اب لا الہا اللہ ہو خمینی نے ان کو لا بھی سکھا دیا ہے ان کو طاغوت کا انکار بھی سکھا دیا ہے ان کو فاسد لوگوں کا انکار بھی سکھا دیا ہے وہ فاسد کوئی بھی ہو وہ حکمران فاسد ہو وہ سیاستدان فاسد ہو وہ جرنیل فاسد ہو وہ کوئی جج فاسد ہو وہ کوئی مفتی فاسد ہو وہ کوئی ملا فاسد ہو وہ کوئی عالم فاسد ہو جو فاسد ہے اس سے اس ملت نے دور ہو جانا فساد کا ساتھ نہیں دینا یہی امام کا راستہ ہے ملت پاکستان آغاز کرے بسم اللہ کرے اس راہ کو اور پھر دیکھیں اس کی زنجیریں کیسے ٹوٹتی ہیں اور یہ ملت کیسے اپنا وقار اور اپنی عظمت عظمت حاصل کر سکتی ہے ملت پاکستان